آپ کو یہ جان کر احرانی ہوگی کہ دنیا میں اس وقت جتنے جانور موجود ہیں اس سے کہیں زیادہ جانور کی مختلف اقسام کا دنیا سے خاتمہ بھی ہو چکا ہے اس وقت مختلف جانوروں کی کہیں اقسام مادومیات کے خطرے سے دوچار ہیں جبکہ سائنٹس ان کی سرورائیول کے لیے کوشش کرنے میں لگے ہیں اس کے علاوہ سائنٹس زمانے قدیم کے باقی جانوروں پر بھی تحقیق جاری رکھے ہوئے ہیں اور ان جانوروں کے دوبارہ دنیا میں لوٹ آنے کی خواہش رکھتے ہیں پر یہ اس خواہش کی تکمیل بظاہر تو ناممکن لگتی ہے پر یہ سائنٹس دنیا کے ناپید ان جانوروں سے متعلق آئے دن کوئی نہ کوئی انکشاف ضرور کرتے ہیں انہی میں سے چند ایسے مادوم جانوروں کے بارے میں ہم آپ کو آج کسی ویڈیو میں بتائیں گے جن کی واپسی میں سائنٹس کی غہری دلچسپی ہے تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ ہمارے چینل کا سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں نیو اگریٹس کریں والی محمد یہ دے حکامت جانور چار ہزار سال قبر مشرقی ایشیا میں پایا جاتا تھا اس جانور کی لمبائی 11.2 فٹ تھی جبکہ اس کا وزن چھے ٹن تک ہوا کرتا تھا اس جانور کا تعلق اس وقت دنیا میں موجود افریقی ہاتھی کی ایک قسم سے تھا ہوئے گا یہ جانور انیسویں صدی کے اقتدام تک جنوبی افریقہ میں پایا جاتا تھا زیبرا سے مشابہ اس جانور کا تعلق بھی زیبرا کی ہی ایک قسم سے ہے اس جانور کی لمبائی 8.5 فٹ تک ہوتی تھی دنیا سے ناپید ہونے والا جانور میڈا گوزکر میں پایا جاتا تھا اور اس کا تعلق کیوی کے خاندان سے تھا اس جانور کا وزن 1600 پاؤنڈ اور انچائی 9.8 فٹ ہوتی تھی یہ تصویر اس مچھلی کی آخری تصویر ہے جو 2002 میں ہلاک ہوئی چینی وائٹ ڈالفن کی قسم سے تعلق رکھنے والی یہ مچھلی چین کے دریاؤں میں پائی جاتی تھی اس میں میل 7.5 فٹ تک لمبے جبکہ فی میل 8.2 فٹ تک لمبی ہو سکتی تھی یہ عجیب اور گول مٹول جانور 7 سے 8000 سال قبل شماری اور جنوبی امریکہ میں پایا جاتا تھا اس جانور کی لمبائی 12 فٹ جبکہ انچائی 1.5 فٹ ہوتی تھی اس جانور کا تعلق ایرمنٹلوس کی ایک قسم سے تھا دوڈو یہ ایک ایسا پرندہ ہے جو اڑ نہیں سکتا تھا اور موریشیس میں پایا جاتا تھا یہ پرندہ سترویں صدی تک ہی اپنا وجود قائم رکھ سکا اس پرندے کی انچائی 3.3 فٹ تک ہوتی تھی جبکہ اس کا تعلق نیکوبر کبوتر کی خاندان سے تھا نیو جینیا اور اسٹیلیا کی جنگلات میں پائی جانے والے اس ٹائگر کی لمبائی 39 انچ سے 51 انچ تک ہوتی تھی جبکہ انچائی 40 انچ تک اس جانور کا خاتمہ 20 سدی میں ہی ہوا ہے اس جانور کا تعلق ٹیسمنین ڈیویل کے خاندان سے تھا ویڈیو اچھی لگئے تو لائک کمیڈو اور شیئر کرنے اور اس طرح کی امیزنگ ویڈیو دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکر کرنے مت بھولیں ملتا ہے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ